ہر بیماری میں نہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور ہر بیماری میں نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے جس کو مستقل دائمی بیماری ہو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور بہتر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضاء ادا کرے سوال یہ ایک شکل کہتے ہیں کہ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور جو میری بیماری ہے نورملی وہ نزلہ زکام کی کیفیت کی ہوتی ہے اور گھر والے اس کیفیت میں مجھے اکثر یہ کہتا ہے کہ تم روزہ چھوڑ دو اور مجھ سے یہ ضد بھی کرتا ہے کہ تم بیمار ہو لہٰذا تم اس میں روزہ چھوڑ دو شریعت نے کوئی بیماری کی حد مقرر کی کہ کس لیول تک کی بیماری ہو کس حد تک کی بیماری ہو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے یا کسی بھی قسم کی بیماری ہو روزہ چھوڑ سکتا ہے بارک اللہ حفیق شیخ کامران یہ واقعہ بہت ہی اہم سوال ہے بہت اہم مسئلہ ہے اس تعلق سے کہ بیماری کی جو کیفیت ہے وہ ایک جسے کہلیں کہ جنرل ایک کیفیت ہے اور عمومی طور پر جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس تعلق سے بڑی غلط فہمیاں ہیں میں افرات اور تفریض اس حوالے سے ضرور ذکر کروں گا بس وقت ہوتا ہے ایسا ہے کہ معمولی سی بیماری ہوتی ہے اور چونکہ قرآن مجید میں مریض یا مرض کا لفظ موجود ہے اور اس کے ساتھ رخصت دی گئی ہے تو سمجھ یہ لیا جاتا ہے کہ ہر بیماری کے اندر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے تو یہ تصور بھی غلط ہے اور دوسری طرف ہمارے بزرگ لوگ ہیں اور ماشاءاللہ بڑی یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کے حرص میں اضافہ کرے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے افراد بھی ماشاءاللہ موجود ہیں جو سخت بیمار ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ روزہ نہیں چھوڑنا چاہتے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں امتلا کرتے ہیں بس اوقات جو ہے وہ نقصان کے اندر بھی اپنے آپ کو امتلا کر لیتے ہیں تو یہ بھی ایک انتہا ہے تو دونوں جو تصور ہیں بیماری کے تعلق سے یہ غلط ہے سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھ دیجئے کہ شریعت نے بیمار شخص کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک وہ بیمار ہے جس کی بیماری مستقل اور دائمی ہو اور اس کا مرض ختم ہونے کی امید نہ ہو تو ایسا جو شخص ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر رمضان کے مکمل روزے ساقت ہیں جس کو مستقل دائمی بیماری ہو اور وہ بیماری مستقل ہو ختم ہونے کی اس کو بداہراً امید نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے فدیہ ہے اور ایسے بڑے شخص کے لیے بھی فدیہ ہے کہ جو بڑھاپی کی ورس ہے یعنی عمر کے سلسے کو پہنچ گیا ہے کہ اب وہ روزہ کی طاقت نہیں رکھتا تو لہذا اب اس پر بھی فدیہ ہے وہ روزے اس پر ساقت ہیں یہی قرآن مجید کا حکم بھی ہے اور یہی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتوہ بھی ہے اور اہل علم کا بھی یہی فتوہ ہے اب بیماری کی دوسری قسم ہے وہ بیمار جن کو عارضی طور پر بیماری داہق ہو اور بیماری کے ختم ہو جانے کی ان کو امید ہو یہ بیماری اس کی تین صورتیں ہیں پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ بیماری معمولی سی ہو جیسا ہلکا سا نزلہ زکام ہے سر میں درد ہے یا معمولی سا آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریشن محسوس ہو رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر روزہ جو ہے وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے معمولی سی نہیں سر میں درد ہے ہلکا سا ہلکا سا نزلہ ہے کہیں جسم میں درد ہے معمولی سا تو ایسی صورت میں ہر گز جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے اور ایسا شخص شرعی اعتبار سے جو مریض ہے اس کے حکم میں نہیں آتا دوسری صورت بیماری کی وہ ہے کہ بیماری ایسی ہو جس میں روزہ رکھنا باعی سے مشقت اور تکلیف ہو کیسے بس اوقات ایسا ٹیمپریشر ہوتا ہے کہ آپ انسان کو جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ گرمی کی شدت ہے پیاس ہے اور پھر انسان اگر روزہ رکھے گا تو پھر وہ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف مطلع کرے گا ایسی صورت میں اس کے لئے روزہ چھوڑنا جائز ہے اور بہتر ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس کی پتہ ادا کرے تیسری جو صورت ہے وہ صورت یہ ہے کہ جب بیماری اتنی زیادہ ہو کہ جس بیماری کے اندر مشقت کے ساتھ ساتھ جسم کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو ٹھیک ہے بظاہران ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی نہ ہو لیکن اپنے مستقل اگر یہ روزہ رکھا جائے تو پھر ایسی صورت میں جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے یا اس کو مزید جو ہے وہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ مزید بیماریوں کا ایک خدشہ بڑھ جائے تو ایسی صورت میں شریعت ایسے مریض کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی ایسی صورت میں روزہ رکھنا ایسے مریض کے لیے جائز نہیں ہے جیسے ہائی بلڈ پیشر کے مریض ہیں یا پھر مثال کے طور پہ شگر کے پیشنٹ ہیں یا پھر کئی ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کی ورس سے جو ہے وہ مرز مقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو ایسی بیماری میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے تو خلاص ایک کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بیمار شخص یہ دیکھے کہ اس کی بیماری دائمی ہے مستقل ہے تو ایسی صورت میں اس پر روزہ بلکل ساقت ہے اور یہ حکم ایسے بوڑے کا بھی ہے جس کا میں نے ذکر کیا وہ فیدیہ کی طرف جائے گا روزہ نہیں رکھے گا اور اگر بیماری مثال کے طور پر عارضی ہو تو پھر ان تینوں صورتوں کو سامنے رکھیں اور تینوں صورتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا اچھا فیصلہ کرنے کے لیے ضرر اور نقصان کا جو ذابطہ ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اہلی علیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ بس وقت انسان خود اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے حص اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو مشقت ہوگی یا نہیں ہوگی یا پھر اللہ نہ کرے اس کو کوئی نقصان وہ نہ ہو جائے اور اگر وہ خود فیصلہ نہ کر سکے تو پھر اس معاملے کے اندر جو ایک معتمد مسلمان ڈاکٹر ہے اس سے رجوع کرنا چاہیے اچھا ڈاکٹر کے تعلق سے بھی اس بات کو ذہین میں رکھیں کہ بساوقات ہمارے معاشرے کے اندر ہر قسم کے جو ڈاکٹرز موجود ہیں ڈاکٹرز جو ہے وہ شرعی احکامات سے ان کو پتہ ہو اس کی اہمیت اور ان کی جو قدر و عظمت ہے ان سے واقف ہو اور پھر انہی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ سیجیشن یا فیصلہ جو ہے وہ سیجیش کریں تو ایسی صورت میں ایسے ڈاکٹرز پر اعتماد کرنا چاہیے جو اسلامی شاعر کے حوالے سے متعصبانہ رویہ نہ رکھتے ہو اور معرفت رکھتے ہو لہذا ان صورتوں کو سامنے رکھیں ہر بیماری میں نہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور ہر بیماری میں نہ روزہ رکھا جا سکتا ہے ان صورتوں کو سامنے رکھیں اور پھر ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ فیصلہ کریں بارک اللہ حفیق